اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزرزب تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیرلونہ کوئن کے بارے میں جسے لے کر کے مارکٹ میں ایک قیاس پایا جا رہا ہے کہ کیا یہ ٹرینڈ ریورسل کر سکتا ہے اس بات میں دوستو کتنی سچا ہی ہے اس کے اوپر ہم کپلیٹلی بات کریں گے اور اس کمیونٹی کے بارے میں آپ کو کچھ اگاہی دیں گے جو اس وقت مارکٹ میں صرف ایک ہی خبر پھیلانے میں لگی ہے کہ آپ ٹیرلونہ میں انٹری لیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ پروفٹ ہوگا اور یہ رات و رات آپ کے حالات بدل کے رکھ دے گا اس میں کتنی سچائی ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو جان بوجھ کے ایسی حرکت کر رہے ہیں کیا اس کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے اس کا فائدہ لینا بھی ہے تو آپ کیسے اس میں انٹری لے سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب روگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپٹو کی دنیا سے آپ کو ہر تازہ ترین خبر فوری ملتی رہے تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو بڑھتے ہیں ٹیرلونہ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے مارکٹ کی طرف ویور اس وقت مارکٹ میں ٹیرلونہ کو لے کر تمام انویسٹر میں ایک غصے کی لہر موجود ہے اور اپنا غصہ کم کرنے کے لیے ایک کمیونٹی یہاں پر اپنا نقصان کرنے پر تل چکی ہے یعنی کہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ اگر ہم کرپٹو میں اس وقت پیسے لگانا شروع کریں گے تو لونہ ایک مرتبہ پھر اوپر آ سکتا ہے اور ان کی مثال اس کوئے کی طرح ہے جنہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک گھڑے کے اندر جو کہ ہے پتھر پھینکیں گے اور پانی اوپر آ جائے گا اور وہ پانی پی لیں گے لیکن دوستو نہ تو کرپٹو کرنسی کا یہ جو کوئن ہے یہ ایک پانی کا گھڑا ہے اور نہ ہی انسان ایک کوئا یہاں پر آپ کو اس طرح کی واپسی یعنی کہ نوے ڈالر کی واپسی امپوسیبل سی ایک ٹاسک دکھائی دیتی ہے کہ لونہ فیل وقت ان دنوں میں ان خالات میں جبکہ اس کا سب سے سٹیبل کوئن یعنی کہ یو ایس ٹی کریش کر چکا ہے اور وقت ریورسل کرتا ہے تو ٹیرا لونہ فائنانس بھی اس وقت خود جانتی ہے کہ دنیا جتنی زبردست غم و غصے میں ہے وہ فوری طور پر وڈال لینا شروع کر دے گی ایسا آج تک دنیا کے کسی کاروبار میں دوستو نہیں دیکھا گیا کہ مارکٹ کسی بھی کمپنی کی کریش کر جائے اور وہ بعد میں اپنے آپ کو سٹیبل کرنے میں کام ہے اب اگر ہو بھی جائے تو وہ اپنا نام کو جو اس نے حاصل کیا ہوتا ہے اسے مینٹین کر پائے لیٹس پوز وہ مینٹین کر بھی لیتی ہے لیکن دنیا فوری طور پر وڈال لے گی اب آپ میں سے جتنے بھی میرے ویورس اس وقت ٹیرا لونہ میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں کیا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ابھی آپ کو ٹیرا لونہ ایٹی پہ دیکھنے کو مل جائے مان لے کہ ففٹی پہ دیکھنے کو مل جائے تھرٹی پہ دیکھنے کو مل جائے تو آپ کی اگر بائنگ پچھلے دنوں کی ون ٹونٹی کی بھی ہے تو آپ کہیں گے یار چلدی نکلنے والی بات کرو اور جان چھڑا اور آج کے بعد ٹیرا لونہ کے پروجیکٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں لگانا یہ ہو گئی دوستو ایک کلیر کٹ ٹھنکنگ جو مارکٹ میں ہر انسان میں بائی نیچرل پائی جاتی ہے کس کی وجہ سے گام و غصے کی وجہ سے اب یہاں پر ایک کمیونٹی جو مانتی ہے کہ ہم آج اس مرے ہوئے کوئن میں پیسہ لگاتے ہیں تو ہم اسے اوپر لانے میں کامیہ ہو جائیں گے اور بقاعدہ اس وقت مارکٹ میں ٹیرا لونہ پہ مارکٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اچھا اب یہ مارکٹنگ سٹارٹ کرنے والے لوگ کون ہیں یہ بقاعدہ وہ کمیونٹی ہے جنہوں نے آخری دموں میں کرپٹو میں یعنی کہ ٹیرا لونہ میں اینٹری لے لی جب ٹیرا لونہ ٹوٹ رہا تھا مان لیں کہ 3040 تک جا چکا تھا اور انہوں نے بائے کر لیا اب بائے کرنے کے بعد انہیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کبھی نہ کبھی تو پمپ کرے گا لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بائیناس اتنی جلدی اتنا سٹرک فیصلہ لے کر اسے فوری طور پر سسپینڈ کر دے گا اب سسپینڈ کر کے بائیناس واپس آیا ہے مارکٹ میں وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ اب بائیناس یہاں پر آپ کو بی او ایس ڈی میں یہ کوائن پروائیڈ کر رہا ہے اب آپ نے کبھی سوچا کہ بی او ایس ڈی آر ہے کیا بائیناس کا دوستو اپنا یو ایس ڈی ٹی ہے ٹھیک ہے اور بائیناس چاہتا ہے کہ جو بندہ بھی اب ٹیرا لونہ میں اپنا غصہ نکالنے آیا ہے وہ سب سے پہلے بی او ایس ڈی خریدے بی او ایس ڈی خریدے گا تو ہی جا کر کے وہ ٹیرا لونہ بائی کر پائے گا اور جب آپ ٹیرا لونہ بائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے فرنٹ پہ یعنی کہ آپ کی پیشانی پہ کھینچ کے بائیناس ایک میسیج مار رہا ہے وہ میسیج یہ ہے کہ جی ٹیرا لونہ کی جو ٹریڈ ہے وہ ہم کبھی بھی سسپنڈ کر سکتے ہیں دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی ہے جو آپ ٹیرا لونہ کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں جو بائیناس کے ساتھ ان کا ابھی تک کانٹریکٹ ہوا ہے کہ جی آپ اس میں اگر ٹریڈ رسک لے رہے ہیں تو اس کی اگر کہیں ابھی مجودہ صورتحال میں مزید دو زیرو اور کام ہو گئے تو ہم اسے پھر سسپنڈ کر دیں گے ورڈ کون سا بار بار یوز کر کے عوام کو پاگل بنایا جا رہا ہے سسپنڈ اب یہاں پر دوستو کچھ سوال ہیں میرے پاس ان کو یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ چند زیرو مزید اگر ابھی کل ہو جاتے ہیں تو آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے ایک بقاعدہ ویب سائٹ جو ایک فیک ویب سائٹ ہے جسے میں فیلال یہاں پر دکھا نہیں سکتا کیونکہ کچھ کوپی رائٹس ایشو ہوتے ہیں اس نے وہاں پر کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ میں نے پچاس ڈالر لگا کر ایک ہی دن میں پانچ ہزار ڈالر ان کر لی ہیں دوستو کوئی بھی ایوریج ایسی نہیں ہے کہ پچاس ڈالر لگا کر آپ نے آج کے دن دو یا تین زیرو کل ہونے پہ آپ نے پانچ ہزار ڈالر ان کر لی ہوں لہٰذا اس کے اوپر مارکٹ میں کون لوگ کام کر رہے ہیں یہ ایک مافیا گری ہے جو اس وقت چاہتی ہے کہ معصوم لوگ جو پہلے سے ہی نقصان کر چکے ہیں جو خاص کر کے کسی کو فالو کر کے کرپٹو میں انٹری لیتے ہیں وہ کسی طرح اس میں انٹر ہو جائیں اور آج کا سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے کہ سر کیا اب کرپٹو میں انٹری لے لی جائے میری دوستو ذاتی رائے ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیرا لونہ جیسے رسکی کوئن میں انٹری لینے کی دوسرا سوال یہ ہے آج کا کہ سر لونہ مسلسل پمپ کر رہا ہے اچھا اس کا جواب دوستو آپ کے لیے یہ ہے کہ اس کی پمپنگ اور ڈمپنگ کتنی خطرناک ہے کہ میں نے خود اسے ووچ کیا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پمپ کر رہا ہے ٹو ہنڈرڈ، تھری ہنڈرڈ ڈائریکٹ تھاؤزن پھر ڈائریکٹ فور ہنڈرڈ پھر وہ اٹھارہ سو انیس سو پرسنٹ تک گیا جہاں تک میں نے دیکھا ہو سکتا ہے بعد میں وہ تین ہزار تک بھی چلا گیا ہو کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اسے ہی دیکھتا رہا ہوں کون ہیں اور اسے معلوم ہے کہ ہم کچھ تماشا دکھائیں گے تو آپ نے وہ مثال سنی ہوگی پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ لیکن یہاں پہ وہ مثال اُلٹ ہے یہاں پہ پہلے تماشا دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کا پمپ دیکھیں اور پھر آپ پیسہ ڈالیں کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ ٹیرا لونہ ایک زبردست پروجیکٹ تھا جو کہ اب دنیا میں فیلال ابھی وہ نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پہ تو درمیان میں ہی کہیں لٹک رہا ہے تو دوستو لونہ کی پرسنٹیج دیکھ کر جو آپ کے اندر اس وقت کیڑا جاگ رہا ہے اس میں انٹری لینے کا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پوری مارکٹ تو اس وقت پوری کلیپس ہو جی پڑی ہے کافی حد تک کوئن سٹیبل ترین کوئن زمین پہ آئے ہوئے ہیں جیسے کہ سولانا ایویکس اس کے بعد جو میرے اپنے ذاتی فیورٹ ہیں اس میں تیٹا ایف ٹی ایم ایس ٹی ایکس اور بی سی ایچ ای ٹی سی بہت کوئن ہیں جو ڈاؤن آئے ہوئے ہیں آپ ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں ایم نوٹ دا پر موٹر آف اینی کرپٹو گرنسی نو کسی بھی صورت لیکن ایسی پمپنگ اینڈ نمپنگ اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اپ بگ ریسک ٹھیک ہے اور ابھی آپ تازہ ترین اپنا بہت بڑا نقصان کر کے آپ مارکٹ سے نکلے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو ایسے کوئن سے پریس کرنا چاہیے اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذاتی رائے ہوگی اگلا سوال دوستو یہ پایا جا رہا ہے کہ سر اس میں جو یو ایس ڈی ٹی کے جو ہمارے کوئنس تھے وہ ابھی تک شو نہیں ہو رہے تو دوستو یہ بھی بائناس نے ایک بہت بڑی فنکاری لگائی ہے اس نے ابھی جو پیئر اوپن کیا ہے سب سے پہلے وہ بی ایس ڈی میں کیا ہے ابھی تک صرف فیلال آج تک کی خبر ہو سکتا ہے آپ کل میری نیوز دیکھیں یہ والی تو انہوں نے یو ایس ڈی ٹی کا پیئر اوپن کر دیا ہو کوئی آپس میں کولیب کر کے جو کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا پہلی بات تو یہ ہے اور میں آپ کو یہاں پہ حرانسہ بھی نہ امید بھی نہیں کرنا چاہتا تو چلیں مان لیں ون پرسنٹ چانس ہے کہ یو ایس ڈی کا پیر آپ کو دکھ جائے گا تو اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ آپ ویٹ کر لیں اور اب ایک اور سوال ہے یہاں پر کہ کسی کو بھی اس کے کوئنس جو ہیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے اس کا کیا حل ہے دوستو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو اچانک آپ کے جو کوئنس ہیں اس کا الٹرنیٹ دے دیا جائے گا تو دوستو الٹرنیٹ کی جو ڈیٹ ہوگی جو دن ہوگا جو تاریخ ہوگی کہ وہ کچھ بھی جو بھی ہوگا وہ بائناس خود سیلیکٹ کرے گا ظاہری بات ہے ان کا پلیٹ فارم ہے اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ آخر وہ ہمیں کب ہمارا الٹرنیٹ دیتے ہیں یہاں پر کئی دوست ہیں جن کی منیمم منیمم انویسپنٹ جو ہے فائیونڈر ڈالر کی ہے اور میکسیمم کا آپ اور میں یہاں پر حساب ہی نہیں لگا سکتے تو لہٰذا بائناس کوئی دن ایسا ڈیسائیڈ کرے گا آپ بائناس کا جو نیوز پلیٹ فارم ہے جہاں پر ڈیلی لیٹس نیوز آتی ہیں اس کے ساتھ اٹیچ رہیں اور وہاں پر جا کر کہ آپ دوستو بقاعدہ اپنا ریمائنڈر بھی لگا سکتے ہیں جیسے ہی مارکٹ میں یعنی کہ بائناس کے پلیٹ فارم پر کوئی ٹیرالونہ کو لے کر نئی نیوز ہوگی آپ کو فوری طور پر ملتی رہے گی اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ کو ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں فلال جوائن کرنے کو مل سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ جوائن کر لیتے ہیں لاسٹ بات کرتے ہیں دوستو کہ ٹیرالونہ سر کب تک ڈیلی لسٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ اتنے سوال تھے کہ میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دی جائے تو دوستو اس کے ڈیلی لسٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیلی لسٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے یہی بات میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے ڈسکس کی ہے کہ جب آپ بی او ایس ٹی بائی کر کے ٹیرالونہ خریدنے جا رہے ہیں اور آپ جب خرید لیتے ہیں تو خریدتے ہوئے بھی ایک میسج سکرین کے ٹاپ پہ آ رہا ہے ریڈ کلر کی پٹی میں مجھے نہیں معلوم کہ اب آپ کس ریجن میں رہتے ہیں آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے فلال مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کا یہ جو اور میں اس ویڈیو کے آپ کو سکرین چھوٹ بھی اس کے ٹاپ پہ میں لگا دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ جس کوئن میں ٹریڈ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ڈی لسٹ ہو سکتا ہے یہ بہت رسکی ہے لہٰذا آپ اپنے پرانے کوئن بیچیں اچھا یہاں پر بھی بائیناس نے ایک فنگاری لگائی ہے آپ کے یو ایس ڈی ٹی کے پیر کے جو کوئن ہیں وہ مل نہیں رہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہے آپ کے پیج کے یعنی بائیناس کے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ کوئن کا نام و نشان نہیں ہے اور دوسری طرف انہوں نے نیوز میں کیا لکھ دیا ہے کہ جی آپ اپنے کوئن کو سیل کریں بی او ایس ڈی میں کنورٹ کر لیں اور ہم سے باہر ویڈرال لے لیں اسی لیے ہم نے سسپینٹ جو ہے وہ بحال کیا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ فسے ہوئے تھے وہ نکل سکیں تو دوستو یہاں پر فائدہ کس کمیونٹی کو ہوا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں فائدہ یہ ہوا ہے اس کمیونٹی کو جنہوں نے ٹیرا لونہ بی او ایس ڈی میں بائی کر رکھے ہوئے تھے ابھی تک آج کی تاریخ میں اب یہاں پر ایک لالچ بھی کریئٹ کی گئی ہے لالچ یہ کریئٹ گئی ہے کہ اب آئندہ نئے لوگ یہ سوچیں گے کہ بھئی اس سے پہلے کہ کوئی کوئنٹ ڈی لسٹ ہو ہم اسے یو ایس ڈی ٹی میں یا ڈیفرنٹ کسی اور کرنسی میں ہم نہیں لیتے ایتھریم کی کرنسی میں بھی نہیں لیں گے ہم آئندہ کے لیے بی او ایس ڈی میں کام کریں گے تاکہ کوئی کوئنٹ ڈی لسٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں کم از کم بی او ایس ڈی میں اس کا ریٹن تو ملے گا اس وجہ سے کہ ہم نے بی او ایس ڈی میں حریدے تھے تو لہٰذا اس موقع کو جو کہ بائیناس نے ہے بہت زیادہ یوز کیا ہے زبردست یوز کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنے بھی دوست ہمارے یو ایس ڈی ٹی ہولڈرز ہیں ان کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ بائیناس کی طرف سے بھی لیٹس جو نیوز ہے وہ کیا محصول ہوتی ہے اجازت چاہتا ہوں دوستو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور آف ہونے سے پہلے میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس بائیناس کے اس کے ٹیرلونہ کے پمپ اینڈ ڈم کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن اس میں اتنا خطرہ ہے کہ آپ کی ابھی بھی جو باقی رقم ہے وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے اللہ حافظ